دیکھیں رکوع کے بعد واللہ علم علماء کا اختلاف ہے اور میرے علم کے مطابق ناقص علم کے مطابق رکوع کے بعد جو خاص الفاظ ہیں وہ نہیں ملتے نہ ہاتھ چھوڑنے کے نہ ہاتھ باندھنے کے کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑ دو یہ رکوع باندھ لو دونوں نہیں ملتے لیکن کچھ اشارے ایسے ملتے ہیں جن سے علماء نے وضع کا اصدرال کیا کہ ہاتھ باندھنے چاہیے مثال کے دور پر سنو نسائی کے حدیث اس کا اصل صحیح بخاری میں بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھڑے ہوتے تھے تو آپ کے ہاتھ بندے ہوتے تھے اور نماز میں کھڑا ہونا دو محقوں پر ہے ایک قبل الرکوع اور ایک بعد الرکوع چونکہ بعد الرکوع ہاتھ چھوڑنا نہیں ملتا اور یہ عموم موجود ہے کہ جب بھی کھڑے ہوتے تھے آپ کے ہاتھ بندے ہوتے تھے تو اس عموم سے آپ لے سکتے ہیں اور اس طرح کے اشارے ملتے ہیں مثلا صحابہ کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد اوقات رکوع سے اٹھتے اور زیادہ کھڑے ہوتے طویل قیام کرتے حتیٰ ذننہ انہو نسیہ حتیٰ کہ ہمیں یہ گمان گزرتا کہ شاید آپ کو غلطی لگی بھول گئے آپ اس بھولنے کا معنی کیا ہے شاہ رہینی اس کا معنی یہ کیا ہے کہ آدھا ادھا القیام الاول کہ نبی علیہ السلام کو یہ مغالطہ ہو گیا کہ آپ اس قیام کو رکوع سے پہلے والا قیام سمجھ بیٹھے ہیں وہ لمبا ہوتا ہے شاید نبی علیہ السلام اس قیام کی طرف لوٹ گئے ہیں اور یہ وہم کب پیدا ہوگا صحابہ کے دل میں جب ہاتھ بندے ہوں گے اگر ہاتھ چھوڑے ہوئے تو یہ وہم پیدا ہوئی نہیں سکتا تیسری چیز یہ ہے کہ نماز کی کوئی شکل آپ مخلوق کے سامنے نہیں دھار سکتے نماز میں رکوع ہے رکوع اللہ کے لیے مخلوق کے سامنے رکوع نہیں کر سکتے سجدہ نماز میں ہے اللہ کے لیے اور مخلوق کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے یہ تشہود کی صورت جو ہے یہ نماز کی مخصوص ہے مخلوق کے سامنے نہیں کر سکتے اور اسی طرح خیام ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا یہ مخلوق کے سامنے اس طرح نہیں کھڑے ہو سکتے اور اگر اب ہاتھ چھوڑنا بھی نماز کی حالت ہے رکوع کے بعد تو پھر اس طرح بھی نہیں کھڑے ہو سکتے یہ بھی نماز کی کیفیت ہے ہاتھ چھوڑ کے بہت سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو نماز کی کوئی بھی ابن تیمین نے رکھا ہے انہوں نے قبر کا ذکر ہے کہ قبر پر کھڑے ہو کر ایسی کوئی حالت نہیں اپنائی جا سکتی جو نماز کی ہو اب قبر پر کیسے کھڑے ہوں گے یوں کھڑے ہوں گے تو یہ نماز کی حالت ہے نجائز ہے یوں کھڑے ہوں گے یہ بھی نماز کی حالت ہے پھر یہ بھی نجائز ہوگی پھر کیسے کھڑے ہوں گے تو اس طرح کی اشارات ملتے ہیں وہ بھی اشارہ یعنی صحیح بن سکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے رکو سے تو بہت کھڑے ہوتے حتیٰ کہ ہر عزب اپنے مقام پر لوٹ آتا اپنے مقام پر لوٹ آتا تو لوٹنے کا معنی کیا کرو گے لوٹے گا وہیں جہاں سے آپ چھوڑ کر گئے تو آپ جب رکو سے قبل قیام میں تھے تو آپ کی حالت کیا تھی اب آپ نے رکو کیا اور واپس آپ نے وہیں لوٹنا ہے تو کیسے لوٹیں گے لوٹیں گے ویسے ہی جیسے آپ پہلے تھے اب اگر ہاتھ چھوڑ دیئے تو یہ قیفیت مختلف ہوگی تو اس قسم کے اشارات ملتے ہیں واللہ وعالم جن سے وہ علماء نے اسے دلال کیا اللہ تعالی ہم سب کو فہم حق کی توفیق دے اور یہ اختلاف کوئی ہمارا منجی اختلاف نہیں ہے کیونکہ وہ اختلاف جو دلیل پر قائم ہو وہ اختلاف نہیں ہوتا اگر دلیل ہے ہاتھ چھوڑ دے کی تو وہ اختلاف شمار نہیں ہوتا ایسے عربی کے خلاف کازی نہ جائے جائے یا معاملات موسیقی